بسی اللہ الرحمن الرحیم میرے اقابر چینل کے دیکھنے اور سننے والے سبی ناظرین کو میرے اقابر چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ الارب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ شیخ الارب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا شمار برسگیر پاک و ہند ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے اقابل اولیاء اللہ میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ مقبولیت و محبوبیت عطا فرمائی آپ کی ذات گرامی بلند منظر علماء و مشیخ کا مرجہ تھی حضرت حاجی صاحب بڑے عالی نسبت بزرگ تھے آپ کے شیخ طریقت امیر المومنین امام المجاہدین حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے نسبت و بیعت کا شرف رکھتے تھے خود حضرت حاجی صاحب کو نہیت سگر سنی کے عالم میں حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ کی گود کی سعادت حاصل ہوئی تھی یہ بارہ سو پینتیس ہجری کی بات ہے جبکہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے عالی مقام حضرت شاہ عبدالحزیز محدث دے لیر رحمت اللہ علیہ کے فرمان و امان و ارشاد سے دوابے کا دورہ کیا تھا اس مبارک سفر میں تھانہ بون یا ننوطہ کے مقام پر ایک کم سن بچہ بھی حصول برکت و سعادت کے لیے حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ کی گود میں دیا گیا آپ نے اسے بیعت تبرک میں قبول فرمایا حضرت حاجی صاحب بچپن کے اس متبرک واقعے کو اپنی مجلس میں بیان فرمایا کرتے تھے انیسویں صدی اسوی میں ملک و ملت جن ممتار ترین اور عظیم شخصیتوں پر فخر کر سکتی ہے ان ہی میں سے ایک مایا ناز اور اہد آفری شخصیت شیخ المشائخ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی ہے یہ زمانہ ہندوستان اور بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کی قومی زندگی کا نہیت پر آشوب دور تھا چھین سو سال کی حکومت پر انگریز رفتہ رفتہ کابر ہوتے جا رہے تھے اس میں بہادری وجانبازی کا دخل کم اور فریبکاری وجلسازی کا دخل زیادہ تھا حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان حالات سے متاثر ہو کر روحانیت اور سیاست کی امتزائی سے ایک ایسی جماعت قائم کی جو ایک طرف برز میں علم و عرفان اور رشد و حدایت کی روشن شما تھی اور دوسری طرف جنگ و پیکار اور میدان سیاست کی شاہ سوار تھی رشتہ پوری ایک صدی میں اس جماعت نے اپنے علم و عمل اور اصلاح و حدایت کے ساتھ ساتھ اٹھارہ سو ستاون اسوی کے مارکہ جہاد شاملی سے لے کر انیس سو سنتالی اسوی تک حصول ازادی کے لیے ملک و ملت کی جو زبردست خدمات انجام دی اور سیاستی گلامی کی فضا میں ذہنی ازادی کو جس طرح برقرار رکھنے کی کامیاب یدوجہد کی ہندوستان کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے حضرت مولانا محمد قاسم ننطوی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا رشیدہ منگنگوی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا محمد یاکوب ننطوی رحمت اللہ علیہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا اقبیاد اللہ سندی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین آمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور حضرت اللہ مفتی کفیات اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ حضرات کے اسمائے گرامی اور ان کی خدمات جو سینکڑوں میں ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا نصف فاروقی ہے پچیس بارستوں سے سلسلہ تصوف کے مشہور بزرگ حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے اس سے اوپر اختلاف ہے بعض لوگوں نے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کا امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہونا بیان کیا ہے مگر یہی صحیح ہے کہ وہ فاروقی النصب تھے آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حافظ محمد امین ہے شیخ محمد محددس تھانوی رحمت اللہ علیہ آپ کے ہمجد تھے جن کے اباؤ اعداد اورنگ زیف سے لے کر انقلاب اٹھانہ سو ستاون اسوی تک تھانہ بھون میں برسرر اقتدار رہے قاضی القرزات کا منصب بھی اسی خاندان میں تھا اس سلسلے کی آخری کڑی قاضی انیت علیہ خان تھے ہرسیوں کارہ ستاون اسوی میں شاملی کے مارکے میں انگریزی فوج سے مردانہ وار جانگ کی اور اسی کی پاداش میں اس خاندان کو نہ صرف دینی وجاہت سے معروم ہونا پڑا بلکہ تمام خاندان منتشر ہو کر تباہی کی آخری منزل پر پہنچ گیا مولانا غلام رسول مہر اپنی مضبون مضمون بزرگان دیوبند میں لکھتے ہیں بزرگان دیوبند میں سے جن مقدس ہرسیوں کو اولین درجہ کا احترام و اعزاز حاصل ہے وہ حضرات حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد قاسم ننوطوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ ان کے اسمائے گرامی اس سرزمین کے اسمان پر ان درکشہ ستاروں کی طرح روشن ہے جو تاریکی کے وقت سہراہوں میں اور مسافروں اور سمندروں میں ملناہوں کو راستہ بتاتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں علم و حدایت کے مشعل بردار تھے جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنے پیچھے پاکیزہ عملی نمونے چھوڑ گئے جو دلوں اور روح ہمیں برابر دین حق کے ولولے پیدا کرتے ہیں خصوصاً حضرت مولانا محمد قاسم ننوطوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ کی تو ایک یادگار دار العلوم دیوبند ایسی ہے جو تقریباً ایک صدی سے اس وسیع سرزمین پر دینی علوم کے قیام وبقاء کا ایک بہت بڑا سرچشمہ رہے ہیں اس کی اگھوش میں سینگڑوں ایسی مقدس ہرستیوں نے تربیت پائی ہے جن کے کارنامے دین اور سیاست دونوں کے دوائر میں قابل فخر ہیں جد اکابرین کی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل میرے اکابر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں مجود گھنڈے کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ورسلام